بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نیوز فیوز میں خوش آمدید آج کی ویڈیو میں ہمارا ٹاپک ہے دہ یونیورس اپیسوڈ فور تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج ہم بات کرنے چاہیں وینس یعنی زہرہ کے حوالے سے تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں محضرت صاحب علیہ وسلم اکرام کیا آپ لوگ جانتے ہیں وینس ہم سے چالیس ملین کلومیٹر دور ہے وینس میں سورج مغرب سے نکلتا ہے پلینٹ کہا جاتا ہے محضرت صاحب علیہ وسلم اکرام زمین تو جنت جیسی ہے اور زہرہ جہنم کی طرح ہے ناظرہ مطرم کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ سلفیورک ایسٹ کی بارش ہر وقت وینس پر ہوتی رہتی ہے اور ویڈیو میں آگے چل کر ہم لوگ اس بات پر روشنی ڈالیں گے کہ کیا وینس پر بھی زندگی ممکن ہے محضرت صاحب علیہ وسلم اکرام کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ وینس نظام شمسی کا سب سے روشن سے آ رہا ہے یہ اتنا روشن اس وجہ سے ہے کیونکہ زمین کے قریب تر ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ سورج کی ستر پسند شواؤں کو ریفلیکٹ کر دیتا ہے محضرت صاحب علیہ وسلم اکرام یہاں پہ وینس کا چھوٹا سا تعریف کرواتا چلوں محضرت صاحب علیہ وسلم اکرام کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ وینس کے اردگر دو سو پچاس کلومیٹر تک گہری اور موٹی گیسوں کی تہ لپٹی ہوئی ہے محضرت صاحب علیہ وسلم اکرام اگر کوئی جہنم کی ایک جھلک زندگی میں ریکھنا چاہے تو وینس کو دیکھ لے کیونکہ وینس کی ستا پر ہر وقت سلفیورک ایسٹ کی بارش اس کے علاوہ لاوے اُبلتے رہتے ہیں اور گرم تیز ہوایں چلتی رہتی ہیں ناظرین محترم کہ آپ لوگ جانتے ہیں زمین پر سب سے زیادہ جو تفاہ نائے اس کی سپیڈ 250 کلومیٹر پر آور تھی مگر وینس پر ہر وقت 306 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے تفاہنی ہوایں چلتی رہتی ہیں محضرت صاحب علیہ وسلم اکرام کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ وینس پر زندگی ناممکن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وینس پر موجود اٹمانسفیرک پریشر 1300 پاؤنڈ سکوئر انچ ہے جبکہ یہی اٹمانسفیرک پریشر زمین پر 14.7 پاؤنڈ سکوئر پر انچ ہوتا ہے محضرت صاحب علیہ وسلم اکرام وینس پر زندگی نہ ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں پر کاربن ڈائکسائیڈ 96% ہے اور اکسیجن نہ ہونے کے برابر ہے جبکہ زمین پر 18% نیٹروجن 21% اکسیجن 0.1% کاربن ڈائکسائیڈ ہے محضرت صاحب علیہ وسلم وینس پر بہتا پانی بھی موجود نہیں ہے لیکن اب یہاں پر آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتا چلو کہ وینس کی سطح پر گرنائٹ یعنی سنگ مرمر پایا جاتا ہے جو کہ پانی کے بغیر بنتا نہیں نہ صرف پانی بلکہ بہتے ہوئے پانی کے بغیر سمندر کے بغیر بنتا ہی نہیں اس سے یعقص کیا جا سکتے کہ یہاں پر کبھی پانی کا سمندر ہوا کرتا تھا وینس شروع میں بلکل زمین جیزا تھا اور بہت سال پہلے ہمارا نظام شمسی وجود میں آیا تو زمین اور چاند بلکل ایک جیسے تھے دونوں پر لہرے اٹھاتے سمندر تھے لیکن پھر وینس سورج کے قریب تر ہوتا چلا گیا اور گرم سے گرم ہوتا چلا گیا اس کے اٹماسفیر میں موجود گیسوں کا حالہ کا حالہ اتنا گہرا اور موٹا ہوتا چلا گیا کہ وینس جہنم زر بن گیا سورج کی روشنی اس کے اٹماسفیر کے اندر داخل تو ہو جاتی ہے لیکن پھر نکل نہیں پاتی یہی وجہ ہے کہ گرمی کے اندر رہتے رہتے اتنا زیادہ گرم ہو گیا کہ اس کا ٹمپریچر 471 سنٹی گرڈ تک جا پہنچا اب کچھ بات ہو جائے روورز کی جو وینس کی سطح پر گئے 1996 میں روس نے وینس پر کام شروع کیا اور ایک روور ونیرہ 3 وینس کی سطح پر بھیجا جو وہ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ونیرہ 3 یکم مارچ 1996 کو وینس کی سطح پر اترت گیا مگر اترتے ہی اٹماسفریک پریشر کی وجہ سے ناکارہ ہو گیا اور ٹوٹ ٹھوٹ کا شکار ہو گیا محضر سلام اکرام روس نے ونیرہ 3 کے بعد 4, 5 اور 6 بھی بھیجا لیکن یہ تمام کے تمام ناکام ہوئے مگر ایک کے ناکامی کے بعد دوسرے کو اس سے بہتر بنایا گیا اور یہی وجہ تھی کہ جب ونیرہ 7 کو بھیجا گیا تو وہ وینس کا تبتہ اٹماسفریک بھی اس کو فوری طور پر تباہ نہ کر سکا اور یہ پرومپ 23 منٹ تک کام کرنے کے ساتھ ساتھ زمین پر سگنلز بھی بھیجتا رہا ونیرہ 8 ونیرہ 9 بھی بھیجا گیا لیکن یہ ونیرہ 9 کچھ دیر کام کرنے کے بعد وینس میں گر کر ہمیشہ ہمیشہ کیلئے خاموش ہو گیا لیکن گرنے سے پہلے ونیرہ 9 نے ایک ایسی تصویر بھیجی جس میں ہم وینس کی سطح کو دیکھ سکتے ہیں ونیرہ 9 نے وینس کی سطح کی پہلی تصویر بھیجی اور پھر ونیرہ 13 نے پہلی رنگین تصویر بھیجی وینس کی سطح کی محضر صاحب اکرام کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ روس امریکہ اور جاپان سے میں 40 سپیس کرافٹ وینس کے لئے جا چکے ہیں محضر صاحب اکرام 1978 میں پائنر کو لانچ کیا گیا جس نے ہمیں وینس کا نقشہ دیا جس سے ہمیں پتا چلا کہ وینس پر مونٹ ایورٹس سے زیادہ بلند پہاڑ اور امریکہ میں موجود گرینڈ کینئون سے زیادہ گہری کھائیاں موجود ہیں ہیروور بارہ سال تک کام کرتا اور پھر خاموش ہو گیا محضر صاحب اکرام اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وینس سے زمین پر سگنلز کیسے آتے ہیں بلکل اسی طرح جیسے آپ ٹی وی ریموٹ سے سگنلز کو کنٹرول کرتے ہیں فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ فاصلہ زیادہ یا کم ہو جاتا ہے ریموٹ کا فاصلہ کم اور اس کا فاصلہ زیادہ ہوتا ہے جو زمین پر موجود ریڈیو انٹین آس بڑے بڑے ریڈیو انٹین آس کیچ کر کے متعلقہ ریڈیو سٹیشن میں بھیجتے ہیں جہاں پر انسیگنلز کو ڈیکوڈ کیا جاتا ہے بائنری کوڈز میں آج کی ویڈیو کو لگائیں کہ اپنی پر فل سٹاپ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ہماری نیکس ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ آپ سے موسیقی